نمشکار دوستو بھگوان آپ سوی کبھلا کرو اور آپ کے سارے ایک چھائے میں نے کامنا پڑی ہو دوستو آج میں آپ سوی کو اس ہاتھ سے ریلیٹیڈ مہتفن جان کریوک کروں گا اور یہاں پر آپ کے جو کوئیری ہے آپ کے میرے لائف کے ریگارڈنگ کریئر کے ریگارڈنگ بھی اس کی بھی مہتفن جان کریسی ویٹیوب رہے گی تو سوپ سے پہلے بات کریں فنگر کے لیند کے شہے میں تو فنگر کے لیند آپ کے پام کے کمپیرزن میں شارٹ ہے جو ایک فاسٹ ریڈیسن میکنگ ہیبٹ کو تھوڑے جلدباجی یا ہر بڑی کے قسم کے نیچر کو درش آتا ہے اور اس کنڈیشن میں انسٹین ڈیسیزن لینا تھوڑس پر بہت جلدی کام کرنے لگنا جس بات سے انسپائرڈ موٹیویٹڈ یا انفلینس ہوئے کچھ سمیں کے انتران میں وہ کام کر کے دکھرنا یہ سب بیسک نیچر میں ہوتا ہے شارٹ فنگر یعنی انرڈی لیول بہت زیادہ ہائی ہونا جس کے قرارن بہت چوستی اس فورتی ہے اور صحیح ہو کر کام کرنے کی عادت دیکھنے کو ملتی ہے جو سوچا ہے اس پر ترانت ایکشن لینے کی عادت یہ ہے دے دیتا ہے جس کے قرارن یہ ہے ایمپیشنٹ اور ایمپلسیو ویکتی کو بناتا ہے فنگر کے اوپر سیدھی کھڑی ریکھائیں ہونا اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ مطرتہ پوروک سبھاؤ کو ویکت کرتی ہے تو آپ جیسے جاتا وہ ہوتے ہیں جو ہر پریستیتی ماحول میں ڈھل پانے میں سکشم ہوتے ہیں یا ہر پرکار کے لوگوں سے اچھے یا مدور سمبند دیبھا پانے میں سکشم ہوتے ہیں اس کے بعد میں لیٹل فنگر کے لیند دیکھ سکتے ہم کی شارٹ ہے تھرڈ فنگر کے فرش پور تک نہیں پہنچا ہے تو تھوڑا کمیونکیشن ایرر ہوتا ہے جیسے من کے اندر بات کو دوانا اپوززینڈر یا اسٹرینجر سے باچت کرتے سمیں ہچکچاڑ گھبراہت محسوس ہونا اور اس کنڈیشن میں کبھی بھی سمیں پر اپنی بات کو نہیں رکھ پاتے ہیں جب وارت اللہ اب ختم ہو جاتی ہے سمیں بھی جاتا تب بہت اچھے اچھے خیالات آتے ہیں کہ یہ بات بھی رکھ دینا تھا تو زیادہ اچھا رہتا کبھی بھی اس کنڈیشن میں ایک سمیں پر ایک سے زیادہ کام مت کرے گا کیونکہ ہر کام میں پھر دیری اچھن بادہ دیکھنے کو بھی لے گا بینا سوچے سمجھے کمیٹمنٹ کرنے سے بچنا چاہیے بہت سارے کام ایک سمیں پر کرنے سے بچنا چاہیے تاکہ مینجمنٹ اسٹرونگ ہو سکے اور سمیں رہتے سارے کام ہو جائے کیونکہ جب لیٹل فنگر شورٹ ہوتی ہے تو لیٹ ادھکتر کام دیکھنے کو ملتا ہے مس منیجمنٹ دیفنیٹلی دیکھنے کو ملتا ہے اسی کرنے سے پیسو پر نینترن بھی کم ہوتا ہے تو بہت زیادہ دھن بھی رکھنے سے بچنا چاہیے یا انویسمنٹ کرنا چاہیے تھوڑا بہت بھی فرسٹ فنگر کا سیٹن پر جھکاؤ آدھیاتمی کے دھارمیک روچیوں کو بہت حد تک بڑھا دیتا ہے اور فنگر کے جو نوٹس ہیں وہ یہاں پر آپ کے ڈیولوکٹ کلیر کٹ نہیں ہیں کیونکہ بیچ بیچ میں ہم دیکھیں گے تو چھوٹی چھوٹی شاکھیں اس میں سے ہلکی فلکی اندر باہر نکل رہی ہے تو پروپر ڈیسیزن لینے میں ڈیفکلٹیز ہوتی ہے یہی ریزن بھی ہے کہ کسی نہ کسی ویکتوشیس کے گائیڈنس سے سپورٹ کیا شکتہ پڑتی ہے ڈیسیزن لینے کے لیے تھم کا جو سائز ہے وہ بھی یہاں پر شاٹ ہے تو تو دو پورنٹ بات کرنا ہے سٹریٹ فورورڈ نیچے رکھنے زیادہ پسند کریں گے آپ کے تھم کے جوئن پورنٹ میں مانسل کم ہے تو تمام طرح کے لڑائی جھگڑا یا بہزباجی جیسی چیزوں سے آپ یہاں دور دیکھنے کو ملیں گے جو پام کا اسٹرکچر ہے آپ کا وہ ریکٹینگولر شیپ میں کنورٹ ہو رہا ہے جو شارعریک محنت کے بجائے مانسل میں زیادہ کراتا ہے بہت بڑی سوچ جیون کے پرتی دیکھنے کو ملتی ہے اتصاح اومنگ یا مرتوک آنشو میں کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہوتی شکر اگر چھتر بہت زیادہ وکسے تھے تو آپ بہت زیادہ شوکھن رہیں گے اور بڑے بڑے شوکھرمان ہونے کے قرن خرچے لگزریس کمفرٹ سے دیکھاوٹ اپن پر زیادہ رہیں گے یونیک چوائزز رہے گا پلیزر کی ریگوائرمنٹ بھی بہت زیادہ رہتی ہے لوورزونی آپ کا پورا کا پورا ڈیبلپ ہے تو آپ جیسے زیادہ تک انڈیپینڈنٹلی اگر کوئی کام کرتے ہیں جیسے کی بزنیس یا خود کی کسی بھی آرٹ پیشن کو فولو کرنا یا سیلف ایمپلوئیڈ رہنا تو زیادہ گروہ ہوتی ہے جوب میں آپ کو ڈیفکلٹیز ایک اس لئے بھی ہا رہا ہے کیونکہ ابھی کے سمیمے ایک راہو ریکھا ایکٹیو ہے اور راہو ریکھا اس کے بعد بھی ہلکی فلکی ایکٹیو ہے لیکن سور کے اوپر میں آپ کے تیل کا بھی چن ہے تو اس طرح کی جب بھی کمبینیشن ہوتے ہیں تو کبھی بھی کسی بھی طرح کی کام میں پونڈ تہ سفلتا اس لئے بھی نہیں ملتی کیونکہ کسی بھی طرح سے کریڈٹ ریوارڈ اوارڈ نہیں مل پاتا اور ابھی راہو کے ریکھا ہیں ایکٹیو ہیں خاص کر ابھی کی پیریڈ میں تو اس نے تو بہت زیادہ سنگرش دیا جس کے کرن جوب لوس ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن ریمیڈی ان ساری چیزوں میں اچھے پرباہو ڈالتی ہے جس کے کرن جو بالا ہے وہ ساری ٹلتی ہے کسی بھی طرح کا لوس یا منٹل اسٹریس آنے سے بچتا ہے اور جیون میں سرالتہ سمپنتہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں کہنے کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو پام کا سٹرکچر ہے آپ کا یہ فائر ایلیمنٹ کا ہینڈ ہے اور یہ وقت کو ایموشنل ایمپیشنٹ اور کوئی کسیزن ٹیکنگ اسکیز آن دی بہاپ فیلنگ جنریٹ کرتا ہے یعنی لائف میں ایموشنز کی فیلنگ کی سینٹیمنٹ کی ویلیو بہت زیادہ رہے گیا آپ کو اور آپ کوئی بھی کام بہت ڈھنگ سے کرنا چاہیں گے لیکن بہت جلدی نیڑنے لینے کے قارن کام آپ کی بگڑیں گے اور شاریرک محنت کو جا آپ مانسک میں زیادہ کرتے ہو دیکھنے کو ملیں گے اسی لئے ایک جگہ بیٹ لمبے سمیہ تک کام کرنے کی ہوگی تھا ایشور نے آپ کو دے رکھی ہے یہاں پر جو سب سے ویگ زون ہے آپ کے پاہ میں وہ جوپیٹر ہی ہے باقی کوئی زون اتنا ڈسٹراب یا کم زون نہیں ہے جوپیٹر جب بھی ویگ ہوتے ہے تو کبھی بھی میری لائف میں سٹیبلیٹی نہیں لاتے ہیں یہی ریزن بھی ہے کہ آپ کو بچپن بھی پاریوارک درشتکون سے بہت خراب رہا خراب کا تات پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی سہیوگ نہیں مل پاتا کسی طرح کی اپکشہ پون نہیں ہو پاتی فیملی میں دینا ہی پڑتا آپ کو وات سپ پر سجیسٹ کیا جائے گا وہ ایک طرح کی ویدھی ہے اور اس ویدھی کو پون کرنے سے آپ دام پتی جیون سے لے کر 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 ریگارڈنگ آپ اس ٹھیکل فیس کر رہے ہیں یا فیملی میں توجہ کم ملنا سممان کم ملنا اور پروسپریٹی نہیں آپ آنے یہ ساری چیزوں میں صدہ نشی دروپ سے آئے گا اب یہ ہے آپ پام ک ک ک دیکھ گرو کے چھتر پر پروگرس لین آویلیبل ہے جب لائف لین سے پروگرس لین نکلتی تو یہ ویکٹی کو مہتوکانشی اپنے وشائی اپنے جیون کو لے کر بناتی ہے فرینڈس کلکس یا دوسروں کلی بھی ہے جیسے دوسروں کو اس طرح کا سکھ دینا اس ویکٹی کو اس طرح سے لاب دینا تو یہ کمبینیشن ویکٹی کو کھالی بیٹنے نہیں دیتی مہنتی بناتی ہے اور جیون میں اپنی مہتوکانشی کی کرن ترقی بھی دیتی ہے لیکن ان منوکامناؤں کو سیکریفائس کر دی دوسروں کے کارن یا دوسروں کے جیون کے کارن تو جو جات دوسروں کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں یا دوسروں کے جیون میں ایک طریقے سے اچھے پرباہو ڈالنے کے لئے اپنے جیون میں سیکریفائس کرتے تو بھی ایسی آڑی ریخاتی ہے جو درشادی ہے کہ اپنی ایک منوکامناؤں کو پونہ نہیں کیا یا آدھے ادھورے ہی چھوڑ دی کیونکہ آپ کے پر ذمہ داری آگئی اور آپ نے خود نے بھی لے لی تو یہ کمبینیشن دھارمی ایک آدھی حتم تو بنا رہی ہے لیکن خود کی ایک چھاؤں کو پونہ ہونے دیکھیں گے تو شنی کے چھتر بائی فور کے سائن کے اویلی بلی ٹی ہے تو آپ جیسے تک وہ ہوتے جو بہت سارے لوگوں کا خرچہ اٹھاتے جو کہ ہم یہاں پر کام کرتے ترقی کرتے اور اپنا زد پر اڑی رہتے تو جب بھاگ ریکھیں یہاں سے نکل کے سیدھے چندر تک چندر سے نکل کے شنی تک چل جائے تو من کی سارے اکچھا پونہ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جن مستان سے دور ہی پر گتی دیتی ہے باہر دنیا لوگوں کے سہی دیکھا کا جو کنیکشن ہے وہ منگل سے ہوتے ہوئے آگے کتھر بڑھا ہے تو منگل جو میرے لائف میں اگریشن فرسٹریشن یا ایریٹیشن کے کرن پرابلم کریٹ کرتا ہے تو یہاں پر جو مین پروبلم وہ نا منگل کا اینا راہو کا ہے مین پروبلم جیپیٹر کا بعد میں آپ پائیں گے یہ جو نیگٹیو لائن سے اپنا پروبہ کم کر رہے ہیں اور دیرے دیرے انڈرسٹین ڈنگ بارن یا ریلیشن میں صدھار بہت اچھا ہو رہا ہے کریئر کی جہاں تک بات ہے تو کریئر میں بھی جو بہت حد تک تکلیف آرہی ہے جو ملٹیپل سکیل یا ملٹیپل ارننگ کو ریپریزن کرتی سور پہ یہ شنی پر بائی فور کے کسائن ہونا ڈبل ٹریپل سورس ارننگ دیتا جتنوں کا خرچہ اٹھا تو اتنا خرچ بڑھتا ہے ادھیک خرچ ادھیک ادھیک نیم اسی لئے اس کو یہاں پر کہا گیا ہے تو شنی کی ستھی کمپیل ٹریپل بہت اچھی ہے اور اس کرن سے آپ کا کسی بھی طرح کا محنت پریت بے بہت زیادہ بیش آپ کے لئے رہے گا بیچ کن ریخ کو ویدی ریخ کہتے ہیں اس کن ڈیشن میں دوسروں کو ایڈوائز سجیشن بہت اچھا دے پاتے ہیں اپنے گیان کا اپیوگ دوسروں کے لئے کرتے دیکھنے کو ملتے ہیں اور سور کے چھیتر پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی سور کی ایک شاکھا منگل سے جوڑی ہوئی اور بھی چھوڑی شاکھا ہیں ادھر سے ہی آ رہی ہے جب منگل سے سور ریخ پرارم ہوتی تو یدھا بناتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز سرالتہ سے پراب نہیں ہوتا ہر چیز مہنت سنگرش بہت سارے لوگوں سے انوانٹیڈ سپورٹ آگے سے ملے گا بہت سارے لوگوں کے لئے جان بھی ہتھیلی پر ڈال دیجئے تو بھی نا ایک طریقے سے توجہ تک نہیں ملے گا تو یہ ریکھا اس چیز کو بھی درشاہ تھی دوسرا یہ پورو پرنے کیوں اس کو اچھا مانا ملتا سب خود کے دم سے ہی ارجیت کرنا ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوا کہ سور کی ریکھا یہاں سے پرارم ہوئی اور آگے چل تریشل کا چن بنا دیا یعنی ایک سے زیادہ کلا میں نیپون ایک سور سورسز سے انکم ہونے کے ہنڈر پرسن چانسز مل گئے ہیں تھیلی میں جو درشاد ہے کہ اس ایڈیا سے ریلیٹڈ آپ کی جیون میں میجر کر ماز ہے تو تل کہاں پہ سور پہ پیتا کا کار رکھ ہے تو پیتا کے لئے بہت زیوہ کرنا ہے پیتا کی کمی بہت زیادہ رہ جانا بہت زیادہ محنت کے بعد بھی کریڈٹ نہیں یا ایسا کوئی بھی کام کری جس میں آپ کا نام نہ ہو لیکن سامنے آلے کو لاب مل جائے کسی بھی طرح سے یا فائننس بھی کرنا تو یہ تیل کو آپ سیڈسوائیڈ کر دیں گے پیتا وہ ان کے سمان جتنے بھی سدست ہیں جیون میں ان کو کسی بھی طرح ان کو دینا تھا آپ کے اچ پد ادھ کاری جتنے بھی رہیں گے ان سب کو بہت زیادہ لاب دیں گے لیکن وہ آپ کا نام نہیں لیں گے تو یہ چیز کو ایکسپٹ کریے جس حد تک ہوتا ہونے دیجئے ایک بار کرما سکلیر ہو جائے اس کے بعد صرف آپ ہی کا نام آپ ہی کا عجت آپ ہی برکت دیکھنے کو ملے گی مرکری ماؤن کے اوپر میں جب ملٹیپل لائن ہوتی ہے تو یہ میٹھی بولی آکشد بکتی تو ملٹیپل لینگوز کا نولیج دے دیتا ہے اپنے باتوں سے پریریت پرباویت آکشد کرنے کی یوگتہ یا لوگوں کو باندھ رکھنے کی یوگتہ یا اٹریک کرنے کی یوگتہ یا ایک پرکار سے منپلیٹ کرنے کی یوگتہ بہت اچھی دیتا ہے اس لئے آپ جیسے جات کو کبھی بھی لوگوں کی کام کی یا دھن کی کمی نہیں پڑتی لوگ اس لئے آتے ہیں کیونکہ آپ ان کو ہیل یا پوزیٹیو کر پاتے ہیں دکھ درد دور کر پاتے ہیں کام کی کی یوگتہ رہتی ہے اور دھن کی کی کام ایک بار چھوٹتا ہے تو واپس ملتا بھی ہے اور اگر خود کی skill based work کریں تو پھر کام بڑھتا ہی رہتا ہے اگر یہاں بھی تل ہے تو پھر آپ سمجھ جائے گا کہ آپ کو پیسہ بھی دینا ہو گا یا اپنے ہی خاص وقت پیسہ لے کر جائے گا اور اگر تل نہیں ہیں تو یہ کوئی بھی negative effect آپ کو نہیں آئے گا رہد رہیخہ میں ہم دیکھ سکتے کہ رہیخہ کچھ نیچے کے طرف بھی ہے اور کچھ اوپر کے طرف بھی ہے تو نیچے کے طرف جانے والی رہیخہ ماتر بھگت بناتی ہے ماتے پتہ پورو جو کے اچھے سیوک ہوتے سیو بھاو کس میں بھیکتی تو ہوتا ہے اوپر کے طرف جانے والی رہیخہ پارٹنر کے پرتی بہت زیادہ ڈیڈیکیٹیڈ سیریز بناتی ہے یہاں پر آپ کی رہیخہ اس چھتر میں بھکری ہوئی ہے اور یہ سمیہ آپ جیون کا 46 سے لے تک ریون 53 کے بیڈ کا ہے تو اس پیرنڈ میں آپ کو ایموشنل ٹربل یا ہیلتھ ایشو ہو سکتا ہے اسی کے ریگرڈنگ ابھی سے پریقوشن اگر آپ کریں گے تو کوئی بھی یہ ایشو آپ نہیں ہوگا دوسری بات یہاں پر جو آپ کی ہارٹ لائن ہے وہ multiple branches میں available ہے تو multiple branches جب ہوتا ہے تو multiple emotions بھی دے دیتا ہے جیسے emotional sentimental caring dedicated loving practical logical and even aggressive nature آپ کو ہے تو کب کون سا emotion آپ کا جاگرے توسطہ میں ہو جائے تو آپ بھی جج نہیں کر سکتے تو multiple emotions ہو نا اور moon lack line کی availability ہو نا یعنی emotion based جو جو آپ decision لیں گے ان سب میں آپ پست آنے ہی پڑے گا یہ چیز کا بھی نشانی ہوتا ہے یہ ریزن بھی ہے کہ سور پر ہم دیکھ سکتے کہ یہاں پر crosses کے سائنس بہت easily available ہیں ایک نہیں اس سے بھی جیدہ crosses کے سائنس موجود ہے اور ان crosses میں سکوئر کے چھوٹے سائن بھی ہیں لیکن جب multiple سائن بنتے ہیں جوپیر ماؤنٹ ویک ہو تو پھر وہ کہیں تو ہو جائے گی لیکن اب emotional based decision مت لیجے گا یا کسی بھی طرح کی emotions کو بہت importance مت دیجے گا آپ کی emotions سب temporary ہے کوئی permanent نہیں ہے جو چیز صبح اچھا لے گا شام کو چیز خراب بھی لے گا ایگریشن میں بہت حد تک کچھ کر جائیں گے بات میں پستاوا بھی ہوگا emotionally کسی کی extreme level پہ support کر جائیں گے اس کی کر نے نہیں چاہیے پھر بات میں ریلائز ہوگا کہ کیا ہی کیوں support اتنا تو یہ emotion چلتے رہے گا دو اپشن emotion کو control میں کر لیجے نہیں تو emotional based decisions مت لیجے یہاں پر جب بھی لیکن double mind line کی ایک سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ویکتی کی mentality کو بہت strong کر دیتا ہے جب جب جیون میں نقراتمک سمیں پریستیتی یا ماحول create ہوتا ہے اس سمیں اور مجبوطی سے نرنے یا شاند طریقے سے behave کر پانے میں سکشم ہوتے ہیں یعنی آبدہ ویبدہ میں ایک طریقے سے گھاز بن جانا یعنی جھک جانا اور سرالتہ سے کسی بھی طرح کے پرشانی سے گزر جانے کی عادت دیکھنے کو ملتی ہے دوسری طرف double mind force کرتی ہے کہ آپ الگ طریقے سے کام کر ایک سے منگل کی ریخہ جو کٹ کے جاری ہی اس نے ایک طریقے کا آئیلین کا فورمیشن بنا دیا جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ تقریبا 36 کے اس تک تو بہت زیادہ سٹریس میں وریز میں اور کسی بھی طرح کے پرومیننٹ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ میں نہیں تھے دواؤ کے چانسز بھی دکھائے دے رہے ہیں لیکن اگر ہم مائنڈ لائن کے بیہیو کے بات کریں تو وہ تو ایک دم سموث ہے تو اسی لئے یہ بات کا پرمان ہے کہ آپ نے اپنے جیون میں سنگھرش یا تکلیف اس حد تک دیکھ لیا ہے کہ اب ان ساری چیزوں سے یا کسی پرکار کے تکلیف سے آپ ربھاویت نہیں ہوں گے مستش کا جب اس ٹریک ہوتی ہے تو to the point بات کرنا یا straight forward nature رکھنے سے لاب بہت ملتا ہے آپ جیسے جات مانسی گروپ سے بہت زیادہ سکشم اور ایک طریقے سے مضبوط دیکھنے کو ملتے ہیں اور اب آپ کے life میں definitely struggle یا stresses کم ہوگا اور investments بڑھے گا کیونکہ prominent square کے سائن آرہا منگل کے چھت پہ جو constructions کراتا ہے تو یہ mind line بلکل smooth چل رہا جو درشہ رہے کہ بہت جیسے mental stress pressure anxieties نہیں لیں گے آپ health اور family رگارڈنگ بھی جو بھی disturbance تھا وہ سب بھی approximately 36 کے age تک تھا اس کا حد میں دھیرے دھیرے اس تھیتی سودری اب ادھر بھی progress line اکلا واج اس میں triangle کا sign ہے اور یہ سمیں آپ کے جیوان کا یہ correct بھی کئی ہے 41 سے لے 46 کے mid کا تو اس پیریڈ میں آپ اپنے life میں investment اچھے کر پائیں گے نہیں تو positive changes آپ ہوں definitely ہوگا اور traveling آپ کی life میں ہو نا یا ایک سے زیادہ جگہ پر residence ہو نا family کو بہت زیادہ support کر پانا اور life کی quality بہت improve ہو نا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ایک دوش ابھی بھی موجود ہے وہ شکر سے آنے والی آڑی ریکھ ہیں یہ آڑی ریکھ ہیں شکر کی partner سے related trouble یا family life سے related stresses دیتی ہے وہ تب تک ہوتا رہے جب تک آپ جیسی ٹھیک lifeline تو ایسا ہی divorce ہونے کے chances تو ہے Jupiter remedy سے divorce نہیں ہوگا partner سے تھوڑا سا distance رہے گا لیکن remedies help کرے گی کہ واپس سے attachment ہو detachment ختم ہو اور care love affections آپ کی prominently بڑھ سکے تو remedies help کرتی ہیں prominent remedy help کرے گی نہیں وہ depend آپ پہ کرتا life کا جیسے بچوں کا issue spouse کا issue یہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائے گی Immediately internal mars and outer mars کی صرف ٹھیک ہے تو stepheny energy روک پرتی روک شمتہ ٹھیک رہے گا شکر بھی آپ کے develop ٹھیک ہے جو پہلے بتائے گیا کہ بہت اچھا شکر unique choices دیتا ہے تو luxuries comfort royalty and standard of living آپ کی life میں ٹھیک رہے گا کی تو پر بائی فور کے کسائن یا half fish involve sudden gain progress سے موکش پرابتی کی یوگ کو نرمیت کرتا ہے اور چندر کی بھاگ ریخہ بھی بدلتی رہی تو بار پر من بھی بدلتا saving کرنے میں اور یہ کب improve ہو سکتا جب آپ اپنی skills کو improve کرتے رہے positive کرتے رہے چندر پہ بہت ساری ریخہ ہو نا الگ الگ پرگار کے من الگ الگ پرگار کے thinking process کو generate کرتا ہے بینہ سوچے سمجھے آویش میں آکر regression میں کام کرنے سے بچیے اس سے بہت ساری نقصان آپ کو ہوئے ہیں آگے بھی ہو سکتے ہیں blood pressure میں high blood pressure کی سکتی ہے left hand میں بھی ہم دیکھیں تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ mind line پہلے آپ کی normal چل رہی تھی پھر ایک over mind line ہو گئی جس نے آپ زیدی بنا دیا جس چیز کا زید کر رہے وہ چیز بہت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کر گئے تو اس قررن سے جو آپ نے زید پہ کام کیا وہ اس mind line کے قررن کیا جو آپ کو stubborn یعنی زیدی جس نے بنایا اور لک لین یہاں پر self met لک لک لین بھی آگے جارہی ہے مون لک لین بھی آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور نشیط روپ سے بہت زیادہ سدھار آپ کو کریئر میں ماتر ایک سال کے کی یہی ہوتا بھی آیا ہے کہ بہت سارے لوگ جھوڑے لیکن بینہ کسی لڑائی جھگڑے کے automatically distance پہ لوگ چلتے چلے گئے ضرورت کے سمیے پہ مل جاتے ہیں سی یوگ آ جاتا ہے لیکن بہت جدہ attachment جو ہونا چاہیے وہ نہیں رہ پاتا تو وہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں جو بتائے گے آپ کو کہ پورو پور نے ریکھا ہے جس کا جو حساب کتاب کو کلیئر کر کر جاتے ہیں یا جائیں گے تو آپ کو جو attachment ہے وہ کسی سے بھی نہ رہے گا تو جیادہ اچھا رہے گا اور ہوتا بھی یہ ہے آپ بھاگ وہ ساتھ دے دیتا ہے جہاں پر آپ کا detachment ہو ہو جاتا ہے جب آپ ٹھان لیتے ہیں کہ یہاں سے کوئی تک آپ اپنا دھیان رکھیں آپ کا بہت بہت دن نواد